یہ چادر نبی نے معاویہ کو بھی نبی کی چادر معاویہ کے پاس بھی چالیس پہنٹالیس پچاس سال گزر گئے اس واقعے کو حضرت معاویہ کے انتقال کا وقت ہے اپنے خادم سے کہہ سندوق میں خزانہ ہے میرے جانے کا وقت دنیا سے وہ سمجھا بڑے ہرے جباہرات ہیں تالہ کھولا کہا یہ تو کوئی یونی چادر ہے کہا یہی تو وہ خزانہ ہے جو دنیا ومافیہ سے بہتر ہے یہ میرے نبی کی چادر ہے قبر میں جب رکھنا تو میرے اوپر یہ چادر رکھ دینا اس چادر کا کفن ہو جائے تاکہ دنیا کو پتا چلے جس پر ایک رات چادر آئی وہ اتنی میٹھی نیند سویا اور جس پر چودہ سو سال سے وہ چادر ہے وہ قبر میں کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوگا اور اس چادر کے ساتھ گئے اور عجیب باتیں پورے زخیرہ کا حدیث میں کسی صحابی کے لیے یہ بات نہیں ملتی جو معاویہ کے لیے ملتی ہے کہ اللہ قیامت کے دن معاویہ کو اٹھائے گا اس کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی میں نے یہ واقعہ دیکھا اس حدیث کو پڑا تو سوچنے لگا یار کسی صحابی کے لیے یہ نہیں آیا کہ اللہ قیامت کے دن اسے نور ایمان کی چادر پہنائے گا ایک معاویہ کے لیے کیوں آیا ہے میں نے کہا یہ نور والی چادر وہ ہی ہے جو نورانی نبی کی چادر معاویہ لے کے سو رہا ہے اور جب قبر سے اٹھے گا تو محمد کی چادر میں اٹھے گا اللہ اللہ یہ چادر معاویہ سو رہے ہیں اور اسے چادر نہیں تبرکاتِ نبوی جمع کرنے کا حضرت معاویہ کا شوق تھا اس لیے جو بال کاٹے نہ تو سنبھال کے رکھے نبی نے ناخون مبارک کاٹے معاویہ نے سنبھال کے رکھے اور دنیا سے جاتے میں فرمایا میری آنکھوں پر میرے چہرے پر یہ نبی کے بال اور ناخون رکھ دینا اسی کی برکت سے اللہ معاویہ کی بخشش کر دے گا موسیقا موسیقا